بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو نہایت یہ سان ٹپس بتا رہی ہوں جو کہ آج کل گرمی کا موسم ہے بہت زیادہ تو ہر گرمے کھانے کی وجہ سے بہت مکھیاں آ جاتی ہیں تو ان کا حل بہت یہ آسان ہے آپ بریشان ہوتے ہیں ترہ ترہ کی سپریے لے کر آتے ہیں تو میں جو آپ کو ٹپس بتاؤں گی یہ بہت یہ آپ آسانی سے کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پودینے کی تازہ پتییں لینی ہے ناظرین یہ دیکھیں آپ گھر میں اگر پودا لگا لیں تازہ پودینے کی پتییں آپ کو ملیں گی اگر پودا لگا ہوگا تو آپ اسی وقت پودینہ توڑیں اور تازہ روزانہ اپنے پودینے کی پتییں لے کر آپ نے کیا کرنا ہے ان کو جو خشک بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے گرمی کی وجہ سے خشک بھی ہو جاتے ہیں پودینے کے پتے تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے پودینے کے پتے جب آپ توڑ لیں گے تو اتنے جتنے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ نے یہ پودینے کی اتنے پتے لینے آپ جہاں پر آپ کو مکھیوں کا مسئلہ ہے تو آپ یہ پودینے کے پتے ایسے ہی آپ توڑ کے رکھ دیں گے تو اس کی خشبو سے مکھییں باگ جائیں گے اور آپ کے کھانا پینے جو آپ کا رکھا ہوگا وہ بھی محفوظ رہے گا اور مکھییں جو ہیں اس کی خشبو سے باگ جاتی ہیں تو آپ کے مکھیوں کا مسئلہ جو ہے بہت ہی مسئلہ بڑا ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم مکھیوں کیسے بگائیں ہیں اور آپ مہنگی سے مہنگی سپریے لے کر آتے ہیں اور جو پوچے لگاتے ہیں زمین پر تاکہ مکھیوں نہ بیٹھیں صفائی کرنے کے باوجود بھی ناظرین مکھیوں آ جاتی ہیں تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی گھر میں یہ چیز موجود ہوتی ہے دیکھیں ناظرین جو میں آپ کو وہی جو چیزیں بتاتی ہوں جو ہمارے روز مارا کی استعمال میں آتی ہیں تاکہ آپ کو ہر کام کرنے میں آسانی ہو آپ کی پریشانیوں کا حل کا مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کی حل کرتی ہوں تاکہ آپ کو گھر کی چیزیں آپ کو جو ہے مل سکیں اور آپ آسانی سے اپنے گھر میں ہی جو ہے چیزیں لے کر استعمال کریں اور آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے تو ناظرین یہ جب پدینے کے پتے آپ جہاں مکھییں زیادہ ہوں وہاں اگر آپ اسی طرح ہی پلیٹ میں ڈال کر یا کسی برطن میں ڈال کر اس طرح آپ رکھ دیں گے تو یہ مکھی اس کی خشبو سے چلی جائیں گے تو آپ کا مسئلہ جو ہے میں نے حل کیا اور بہت آسان ہے یہ طریقہ کیونکہ جو سپری کرتے ہیں اس کی جو کسی کسی اللرجک ہوتی ہے تو وہ سانس رہنے میں مشکل ہوتی ہے تو پریشان لوگ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سپری کرتے ہیں ہمارے کو جو ہے سانس دکو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کو جو ڈاکٹر مانا کرتے ہیں کہ ایسی پرفیوم وغیرہ یہ سپری کرنے سے آپ گریز کریں تو آپ کا جو یہ آسان حال میں نے آپ کو بتایا کہ مکھییں کس طرح آپ اپنے گھر سے بغائیں گے تو یہ ہے مکھیوں کا حال جو بغانے کا تو آپ نے یہ پدینے کے پتے جب آپ رکھیں گے تو آپ کی جو گھر کی مکھییں ہیں جہاں جہاں زیادہ مکھییں آتی ہیں وہاں اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کی مکھییں ہیں یہ سب باغ جائیں گے اور آپ کا گھر صاف سترہ نظر آئے گا آپ ریلیکس اپنا کام کر سکیں گے تو ناظرین آپ نے یہ میرا ٹیپ سے ضرور استعمال کرنی ہے میں نے خود ازمائی اور اس سے مجھے بہت اچھا لگا میرا گھر صاف سترہ ہوا میں نے جن ہی لوگوں کو بتایا انہوں نے بھی استعمال کیا یہی تو ان کے بھی گھر سے جو مکھییں بھاگیں اور ان کا گھر بھی صاف سترہ رہا اور کوئی جو ہے پریشانی ہو آپ کو اور بھی کوئی مسئلہ مسائل ہیں آپ مجھے بتائیں کمٹس کریں میں ضرور آپ کے مسئلے کا جو حال ہے وہ آپ کو بتاؤں گی آپ کے پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کی دور کروں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جانب آپ میرے نسکے استعمال کرتے رہیں گے تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے باجی پر ان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ بھی راپی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ